بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑ رہی ہے داریخ کے حوالے سے اس پہ چند گہری نظر ڈالوں گا اور میڈیا جو آپ سے بات چھپا لے جاتی ہے یا آپ کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے حقیقت آپ کے سامنے کھل نہیں پاتی ہے وہ باتیں بھی آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کروں گا سب سے پہلے سمجھئے کہ فلسطین ایک مکمل ملک تھا یہودیوں پہ سب سے زیادہ اگر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ ہٹلر تھا ہٹلر ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور وہ یہودیوں کو چن چن کر مارتا تھا ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہودیوں کی نسل مٹ جائے گی کیونکہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کا کہنا تھا جو حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا سلیب میں جو انہیں قتل کیا گیا تھا اصل میں تو ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اتھا لیا گیا ہے انہیں نے قتل کیا گیا ہے نہ انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے نہ انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جا سکا ہے لیکن عیسائی کا اپنا مذہب ہے وہ اپنا تصور رکھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہے اسی لئے جب ہٹلر کی حکومت آتی ہے تو وہ چن چن کر یہودیوں کو مارنے لگتا ہے اور لاکھوں کروں کی تعداد میں یہودیوں کو مار دیتا ہے محسوس تو اہی ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نسل میڑ جائے گی اور یہودی چھپ چھپ کر کسی ملک میں اپنے آپ کو پناہ پہ لینے لگے کہیں پر چھپ جانے لگے کہیں سے بھاگنے لگے پوری دنیا کا عالم یہ تھا پوری دنیا میں یہودیوں کا انجام یہ تھا کہ وہ چھپتے پھرتے تھے اور سب سے زیادہ تعداد میں یہودی آ کر اس وقت اسی جگہ پہ بسنے لگے جہاں ابھی وہ ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں اور دوسرے ممالک فرانس ہے امریکہ ہے اور جو دوسرے ممالک تھے وہ یہودیوں کو وہی بھیجنے لگے کہاں پر کیونکہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرکز جہاں ان کی عبادت کی جگہ جو وہ ہے انہیں ایک وہاں پر یعنی فلسطین میں ایک جگہ ہے وہی پر ہے مسجد اقصہ کے قریب ہے اسی علاقے میں ہے جسے وہ لوگ جو ہے مقدس سمجھتے ہیں تو یہودی وہی آکے اپنے آپ کو بسانے لگے رہنے لگے دوسرے ممالک والے وہی بھیجنے لگے تو یہودیوں کی اس جگہ تعداد بڑھنے لگی فلسطین وہاں پر کوئی اسرائیل نہیں تھا اب اسرائیل ایک الگ سے ملک بن گیا ہے تو اس وقت جو ہے جب یہ ملک بنا اسرائیل جو بنا ہے یہ 29 نومبر 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا اس وقت برطانیہ حکومت وہاں یعنی فلسطین میں انگریزوں کی حکومت تھی جیسے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی ایسے ہی اس سے پہلے وہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی اب انگریز جو ہے یہودیوں کے ایک الگ سے ملک دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں جس کا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے اور جس ملک کے باشندے انہیں رہنے دیتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے چوالیس یا پیتالیس پرسنٹ جگہ اور فیپٹی فائیب پرسنٹ آدھے سے بھی زیادہ جگہ یہودیوں کو دے دی جاتی ہے جبکہ وہ وہاں پر حقیقت میں اس جگہ کے باشندے نہیں تھے لیکن دیکھئے کیسے چال اصل میں یہ جو ابھی مسجد اقصہ پر حملہ ہو رہا ہے یہ بہت آگے کی سوچ ہے حیکل سلیمانی جو یہودی جیسے ہم کعبہ کو اپنا مرکز مانتے ہیں ہماری نظر میں کعبہ بیتاللہ اللہ کا گھر جس طرح ہے ایسے ہی حیکل سلیمانی بھی یہودیوں کی نظر میں ہے لیکن وہ اب دنیا میں نہیں ہے اسے جڑ سے مٹا دیا گیا ہے اس کی بنیاد نہیں ہے اور وہ اسے قیام کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں ابھی مسجد اقصہ ہے مسجد اقصہ کو اصل نشانہ بنا کر جیسے ابھی ایدیہ کا معاملہ ہوا یعنی بابری مسجد کا معاملہ ہوا وہاں پر ایسا ہی معاملہ وہ مسلمان خاموس رہے مسجد ان سے چھن گئی اسی مسجد کی جگہ پہ مندر کا قیام کیا گیا بلکل یہی مقصد ابھی بھی مسجد اقصہ کے لئے رکھا گیا ہے کہ مسجد اقصہ کو ہٹا کر وہاں پر حیکل سلیمانی تیار کی جائے گی وہ مندر بنایا جائے گا جہاں پر یہودی پوجہ کریں گے یہودی جسے اپنا مرکز مانیں گے یہ اصل پلان ہے لیکن اس کے لئے بہت آگے سے پلان کرنا پڑا انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی خلافت عثمانیہ اسے ختم کیا گیا کیوں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیت فلسطین مسجد کے بھی انہوں نے تیام کیا تھا وہاں پر اب جو ہے ایک وہاں پر شت رکھی گئی تھی کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی جو ہے زیادہ تر بات چلتی تھی اس وقت وہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے فلسطین میں عیسائی بھی بہت زیادہ رہتے تھے تو عیسائیوں نے یہ کہہ کر حضرت عمر سے معاہدہ کروایا کہ یہاں پر فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کے لیے مکمل جگہ نہیں دی جائے گی یہودی یہاں پر آئیں گے کیونکہ وہاں پر ان کا بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر وہ جسے اپنا جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر ایک جگہ ابھی بتایا تھا آپ کو وہاں پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہودی اپنا اسے جو ہے بہت بڑا مقدس جگہ سمجھتے ہیں تو کہا گیا کہ یہودی آئیں گے وہاں پر اس کو دیکھیں گے وہاں پر اپنا پجا پاٹ جو پہ ہوگا کریں گے پھر چلے جائیں گے یہاں پر انہیں رہیسی کی رہنے کے لیے مکمل طریقے سے انہیں جگہ نہیں دی جائے گی انہیں رہنے کی گنجائس نہیں ہے یہ کون شرط لگا رہا ہے عیسائی شرط لگا رہے ہیں اور یہ خلافت عثمانیہ میں بھی یہی قانون چلتا رہا کہ فلسطینی جو ہے وہاں پر رہیں گے اور یہودی وہاں آ تو سکتے ہیں لیکن مکمل رہنے کی جگہ نہیں آئیں گے اپنا کام کریں گے چلے جائیں گے رہ نہیں سکتے لیکن پہلے جنگ جنگ عظیم جو ہوئی پہلی مرتبہ جو سب سے بڑی جنگ ہوئی پوری دنیا میں جس کا قیام جیسے میں آپ کو بتا دوں یہ جو سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا اصل مقصد وہ جنگ تھی جنگ اسی لئے کی گئی تھی خاتمہ جو ہوا یہ بھی مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے اس میں خلافت عثمانیہ کو جو ختم کیا گیا اس میں سب سے بڑا دخل مسلمانوں کا تھا ایک نام آتا ہے شریف حسین حجاز میں بغاوت کر دیتا ہے انیس سو سولہ میں اور پہلی جنگ جو ہوئی تھی یہ ہوئی تھی انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک چار سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی مسلسل چار سال جنگ ہوئی تھی اور اسی کے دوران خلافت عثمانیہ کے ہاتھ سے فلسطین نکل گئی یہ فلسطین کی زمین چلی گئی اسی کا جو کام تھا اسی وقت جو معاملہ ہوا تھا پہلی جنگ عظیم وہی خلافت عثمانیہ کی کمر توڑ جاتی ہے اور وہ اصل مقصد مسلمان ہی قدداری کر رہے تھے شریف حسین کے نام میں نے بتایا وہ تو بغاوت کر دیا حجاز میں تو ایسے ہی کتنے ایسے تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہی کی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہوتا بھی یہی تھا کہ اصل دشمن سے خوف نہیں ہوتا ہے جو گھر کا دشمن ہوتا ہے نا اس سے خوف زیادہ ہوتا ہے اور ہوا بھی یہی تھا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں جگہ دی جائے میں نے کہا حیکل سلیمانی کی سوچ ابھی کی نہیں ہے پہلے دو ہزار سال ہو گئے حیکل سلیمانی کو بنا نہیں پا رہے ہیں کون یہودی لیکن اب پلاننگ چل رہا ہے مسجد اقصہ کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ حیکل سلیمانی کو بنانے کے لیے مکمل تیاریاں چل رہی ہیں سوچ کر دیکھئے کئی عرصے سے یہ سب اندر اندر کام چل رہا ہے تو اگر خلافت عثمانیہ آج ہوتی یہودی اس جگہ پہ اپنا الگ سے ملک بھی بنا نہیں سکتے وہاں رہنے کی بھی انہیں کون جائش نہیں ہوتی اور اسی سے پتہ چلتا ہے خلافت کا کیا مقام تھا مسلمان ایک حکم ایک حاکم کے تابع ہوتے تھے کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فلاں جگہ جنگ ہے فلاں جگہ ضرورت ہے کفن لاکھوں کرا مسلمان سر پہ کفن باندھ کے نکل سکتے تھے ابھی حال ہی میں اسی جو ہے اسرائیل کے کسی بڑے اردے دار نے کہا ہے مجھے آٹم بم سے ڈر نہیں لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے ایمانی قوت سے اگر آج بھی مسلمان ایک ہو جائیں لیکن یہ تو آپس میں لڑیں گے یہ تو آپس میں جنگ کریں گے غیروں سے لڑنے کی اب ان کے اندر قوت نہیں رہی اگر ایک کوئی حاکم ہوتا جس کے حکم پہ پورے ملک پہ پورے اسلامی حکومت کا نظام چلتا پورے مسلمان اس کے ماتحت ہوتے تو پھر بات ہی کچھ نیرالی ہوتی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے یہی مقصد تھا اندر اندر سے بہت پلانی ہوئی ہے اس کے لئے تو بہر کیفی ایک الگ موضوع ہے یہاں اس کو چھیڑوں گا نہیں تو اب اس کے بعد جو ہے فلسطین میں 55% جو فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی ان میں سے 55 آدھے سے بھی زیادہ جگہ دے دی گئی یہودیوں کو اور وہ اپنا ملک بنا لیتے ہیں جس کا نام اسرائیل رکھتے ہیں لیکن جو وہاں کے اصل حقدار تھے انہیں آدھے سے بھی کم دیا جاتا ہے آدھے سے بھی کم جگہ انہیں ملتی ہے سوچ کر دیکھئے اور آج کے دور میں آدھے کی بات تو چھوڑیے 10 15% بھی نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس اپنی زمین کیوں اس لیے کہ وہی جس کو وہ اپنے گھر پہ لاکے رکھا رہے تھے فلسطین میں رہنے کیلئے جگہ دے رہے تھے خلافت عثمانیہ یہودیوں سے زیادہ ہمدردی دکھا رہے تھے جس تھالی میں یہودی کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھد کرتے ہیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھئے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم کا ظلم کی پہار توڑ دی ہے ظلم کی انتہا کرتے تھے یہودی یہودی جتنے زیادہ مسلمانوں کو ستاتے تھے کوئی اور دوسری قوم نہیں ستاتی تھی اسی لئے پتا چلتا ہے یہودی یہ ظالم ہیں یہودی قوم کے غدار ہوتے ہیں یہودی دھوکے باز ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے رسول کے زمانے کی حدیثیں اللہ کے رسول کے زمانے کی تاریخ پڑھتے تو پھر پتا چل جاتا یہودی حصل کیا ان کی بنیاد ہے تو بہر کیف جو بھی ہو تو اب جو ہے جب ان کا الگ سے ملک بن گیا وہ پھر جو وہاں کی اصل باشندے تھے فلسطینیوں پہ حملہ کرتے گئے ان کی زمین چھینتے گئے آج فلسطینیوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی زمین کیلئے انہیں رونا پڑ رہا ہے اور اسی کے اسی وجہ سے اپنی زمین لینے کے لیے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا گیا جس کا نام حماس رکھا گیا آج دیکھیں گے حماس کو بدنام کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ آتنگوادی گروپ ہے میں بتا ہوں حماس کی حقیقت انیس سو تیرانوے ون نائن نائن تھری اس کا قیام ہوا حماس کو بنایا گیا اور یہ آج بہت مقبول ہے اس کا قیام کیوں ہوا جانتے ہیں اس لیے اس کا قیام کیا گیا کہ جو اسرائیل وہاں کے اصل باشندے جو فلسطینی تھے ان پہ ظلم کر رہا تھا اور اپنی زمین کو اپنی زمین کی آزادی کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے جس کا نام حماس رکھا گیا یہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ اپنی زمین کو آزاد کرا سکیں جیسے ہم انگریزوں سے لڑتے تھے ہم ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھا سب مل کر انگریزوں سے جنگ کرتے تھے لڑائی ہوتی تھی موت ہوتی تھی بہت سارے اس کے لیے پلاننگ کیا جاتے تھے کیوں اپنی زمین کو آزادی دلانے کے لیے تو آج بھی حماس یہی کام کر رہا ہے اپنی زمین کو آزادی دلانے کے لیے وہ لڑ رہا ہے لیکن ہم کریں تو ہم اچھے وہ کر لے تو آتنگوادی سوچیے اگر حماس کو آتنگوادی قرار دے دیا جائے گا جو اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے تو ہم بھی تو لڑ رہے تھے خون خرابہ ہو رہا تھا ہم بھی تو آزادی کے لیے مر رہے تھے لڑ رہے تھے کٹ رہے تھے تو کیا ہم بھی آتنگوادی ہو جائیں گے سوچ کر دیکھیں تو اسی لیے اپنی زمین کے لیے لڑنا کوئی آتنگوادی نہیں ہے حماس کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ حکومت نے اسے آتنگوادی میں داخل کر دیا جبکہ یہ حقیقت میں اپنی وجود کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں سوچئے کیا پلاننگ ہے بدنام کرنے کے لیے کیسے آتنگواد سے جوڑ دیا گیا حقیقت سمجھئے گا یہ سب کون بتاتا ہے حماس کو آج آتنگواد دیکھیں لیکن آتنگواد کون کہتا ہے آتنگواد سمجھئے کیا حقیقت ہے میں نے اسی لیے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو اس کے بعد انیس سو اناسی میں وان نائن سیون نائن اس میں افغانیستان پہ روس کا حملہ ہو جاتا ہے بہت سارے پلاننگ چل رہے تھے اس وقت لڑائی چل رہی تھی لیکن جب روس کا حملہ ہو جاتا ہے افغانیستان پہ تو تمام ممالک کا رخ اسی کی طرف ہو جاتا ہے افغانیستان کے اوپر جو مسلم ممالک تھے سب کا دھیان ہٹ جاتا ہے فلسطین کی طرف سے اور فلسطین کی زمین چھنتی جاتی ہے آج ان کے پاس دس پندرہ پرسنٹ بھی زمین نہیں ہے اور جو بھی ہے انہیں تو یہ پلاننگ کیا جاتا ہے ہٹا دیا جائے مسلمانوں کا جو تیسرے نمبر کا مرکز ہے مکہ مدینہ اس کے بعد مسجد اقصہ مسجد اقصہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اسے پلاننگ چل رہا ہے تو یہ جو مسلم حکومت ہے آج کے دور میں یہ سب بیان بازی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا ہو جائے گا اگر وہاں حملہ ہو جائے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ سب دکھا ہوا ہے چاہتے مسلم حکومت چاہتی نہ اس اسرائیل کا نیست و نابود کر کے وجود مٹا دیتی لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بہت طاقت ہے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے حقیقت بیان کروں انیس سو ارتالیس میں جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل کہتے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ میں پانچ ارب ممالک کے ساتھ لڑ رہا تھا انیس سو ارتالیس میں اسرائیل اس وقت نیا نیا ملک بنا تھا نیا ملک تھا اس کے باوجود بھی پانچ ارب ممالک اس کے خلاف لڑ رہے تھے اس کے باوجود اسرائیل جیت جاتا ہے بس اتنے بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھو اسرائیل کی کتنی طاقت ہے آگے کوئی نہیں بتاتا کیا ہوا تھا دھوکہ اب سنیے حقیقت ہاں ضرور پانچ ممالک ارب ممالک لڑ رہے تھے لیکن یہ لڑائی ظاہری تھی پڑھئے تاریخ کی کتاب پڑھئے جانیں گے آپ یہ لڑائی ظاہری تھی جو پانچ ارب ممالک تھے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لڑائی مت کرنا آپ کی طرف سے وار نہیں ہونا چاہیے اب کیا لڑائی ہے بھائی ایک طرف سے وہ حملہ کرے ادھر تم مرتے جاؤ ادھر سے حملہ مت کرو کیا لڑائی ہے یہ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جیت گیا یہ حقیقت میں لڑائی نہیں تھی یہ تو ایک طرفہ تھا ظاہری طور پر لڑائی لگ رہی تھی ورنہ حقیقت میں یہ لڑائی وڑائی نہیں تھی اسی طرح انیس سو سٹھ سٹھ وان نائن سکس سیون انیس سو سٹھ سٹھ میں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے اسرائیل جیت گیا تھا اس کی طاقت بہت زیادہ ہے آئی کچھ نہیں ابھی میں آگے بیان کروں گا آپ کو اس میں بھی جو اسرائیل کی خلاف لڑنے والے میدان میں آئے تھے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا انہیں جو ہے الگ طریقے سے یعنی اس وقت جو ان کے کمانڈوں تھے ان کی جو فوجے تھی یہ ساری کی ساری فوجے دھوکہ دینا لگی یہ جو ہے اسرائیل کی چاپلوسی میں آگئی تھی اور دوسرے ممالک کے دواوں میں آکے یہ اپنے آپ کو نیچے خود ہی خود ایسا بھی ہوا ایک جو ہے گروہ ایسی تھی جو کہنے لگی کہ نہیں آج ہم اسرائیل کو ختم کر کے رہیں گے آگے بڑھ گئے تو جب آگے بڑھنے لگے ان کو اپنے ملک کی طرف سے کہا گیا کہ تم اب واپس آ جاؤ جب وہ واپس آ جائے تو اپنے ملک کے جو وہاں کے وہاں کی جو فوجے تھی انہیں مار جاتی ہے یعنی یہ مطلب کیسے دھوکہ ہو رہا ہے سوچ کر دیکھئے تو یہ سب دھوکہ دہی کہ کھیل چل رہا تھا ورنہ حقیقت میں اس کے پاس اسرائیل کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو طاقت ہے وہ دوسرے ممالک کے پاس بھی ہے اور بہت ساری مثال دیتا ہوں سمجھیں اس کو کیا ہوتا ہے لوگوں کے دل میں ڈر بٹھا دیا جاتا ہے اسرائیل بہت طاقت والا ملک ہے اب سنیے کیسے طاقت والا ملک ہے ملک شام کا ایک چھوٹا سا گروپ جس کا نام حزب اللہ تھا یہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرتا ہے شام مکمل شام ملک نہیں ایک چھوٹا سا گروپ ہے وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرتا ہے اور اسرائیل کو پیچھ ہٹنا پڑتا ہے یہ کوئی بات بتاتا ہے آپ کو کیوں اسرائیل تو اتنی طاقتورا ملک ہے کیوں پیچھ ہٹا ہے دھول چٹا دیتی ہے یہ چھوٹا سا گروپ سوچ کر دیکھئے اسی طرح انیس سو تہتر میں پندرہ رمضان میں جنگ ہوئی مصر جو ہے یہ اسرائیل کے اندر گھستا ہے اور اسرائیل ملک جو ہے اس وقت ایک دیوار کھڑا کرتا ہے کہتا ہے اس دیوار کو کوئی پار ہی نہیں کر سکتا یہ تو چٹان ہے لیکن مصر کی جو پھوج تھی اس دیوار کو بھی پار کرتی ہے اب اسرائیل کا ہوس اڑ جاتا ہے جاکہ امریکہ کے سامنے رونے لگتا ہے امریکہ سے جو ہے مدد مانگنے لگتا ہے اب امریکہ کی پھوج اترتی ہے تب جا کر مصر کی جو ہے پھوج پیچھے آتی ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسرائیل کی بنیاد کو ایک ہی مصر ملک کافی ہے ہلانے کے لئے لیکن کوئی بتاتا ہے آپ کو کیوں بتائے گا تو جو اسرائیلی ملک کا جو روپ ہے دب دبا ہے جو اس کی در ہے وہ لوگوں سے ختم ہو جائی کہ ایک ملک تو کافی ہے اسرائیل کو ختم کرنے کے لئے تو اسی لئے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ملک بھی چاہے گا تو اسرائیل کو بنیاد سے ختم کر سکتا ہے لیکن آج کے جو حکمراء ہیں یہ سب عیش پرست ہیں بیان بازی کرتے ہیں عرب ممالک جو ہے آج کل جو چل رہے ہیں حالات اس کے عرب کی عزت صرف اس لئے ہو رہی ہے کہ وہاں پر ہمارا مرکز ہے مکہ مدینہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز سکونت ہے اسی لئے ہم اس کی جو ہے عزت کرتے ہیں ورنہ وہاں پر جو ابھی کی حکومت ہے یہ سب بیان بازی دھوکے بازی چل رہی ہے اندر اندر سے کھیل چل رہا ہے تو اسی لئے ذرا اس کو سمجھئے حقیقت کیا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے یہاں یہ ایک بات ضرور ہے مسلمانوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے مسلمان آج بھی طاقت میں ہے لیکن یہ بزدل بن چکا ہے عیش پرست اپنے آپ کو دیکھتا ہے دوسرے کی طرف دیکھتا نہیں ہے میں یہ آج دعوی کے ساتھ کہتا ہوں اگر مسلمان ایسے ہی سوئے رہے یاد رکھئے حیکل سلیمانی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا جیسے بابری مسجد آپ سے چھن گئی ایسے ہی مسجد اقصابی چھن جائے گی اور آخیر میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو اسرائیل کا قیام ہوا تھا اس میں تو برطانیہ کے ہاتھ تھا ہی اور بھی بہت بڑا ایک ہاتھ اس میں یہ بھی تھا فرانس کا ابھی کچھ دن کچھ وقت پہلے کچھ ایام قبل فرانس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سخت توہین کی گئی تھی اس سے اندازہ لگائیے فرانس یہ ایک اسلام کے خلاف ملک ہے یہ ابھی کی بات نہیں یہ اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا نہیں اسلام کا دشمن ہے اور یہ جو عرب ممالک کے بیج میں یہودیوں کو بسانا اسرائیلی ملک کا قیام کرنا یہ بھی ایک بڑی شازیس ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ان کا خوف بنا رہے مسلمانوں پہ نظر رکھی جا سکے اور مسلمانوں کے خلاف انہیں اٹھایا جا سکے بھڑکایا جا سکے امریکہ ہو یا یہ جو ہے فرانس فرانس تو پہلے سے ہی اسلام کا دشمن تھا آج اگر فرانس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ تو پہلے سے دشمن ہے یہ تو پہلے سے جو چاہتا تھا کہ اسلام نیست و نابوت ہو جائے اسی لئے تو وہاں پر اسلامی ممالک کے درمیان بیچ میں ایک ملک بنایا گیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا یہودیوں کا الگ سے ملک بنایا گیا یہودیوں کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی یہودی ادھر سے دردر دردر بھٹک رہے تھے ان کے لئے الگ ملک بنایا گیا وہ بھی اپنی زمین جو مسلمانوں کی زمین کے ان سے ہڑپ کر ان سے ہی چھین کر ان کو الگ سے ملک دے دیا گیا اور آج وہی جو اپنے اپنی زمین دیے ہوئے تھے وہی زمین کے لئے بھٹک رہی ہے وہی جو ہے اپنی ملک اپنی زمین کے لئے رو رہی ہے فلسطینی عوام آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں